موسیقی 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 کسان سممان ندھی راشی بینک خاتوں میں ٹرانسفر نہر اور ڈرین سے کھیتوں تک پہنچا پانی پہلے تو پانی آتا ہی نہیں تھا نہروں میں اب تو نہروں میں خوب پانی آ رہا ہے کسان خوش ہے اور پانی کی اچھی سوید آئے نہیں ملتا تھا رات رات میں پڑے رہتے تھے نہروں پہ لوگ پانی کے ویٹ میں پانی نہیں آتا تھا کسان کو اس کے حصے کا ہر کھیت کو وہ اپنے برار پانی مل رہا ہے کسان سممان ندھی مل رہی ہے کسان کی فضل گورنمنٹ خرید رہی ہے اس کے کھاتے میں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں ٹویل جو کنکسن ہے وہ بھی جلدی مل رہے ہیں پہلے تو کبھی یہ نہر میں پانی نہیں آتا تھا اب جب سے یہ بھاج پہ سرکار آئی ہے جب سے پانی بہت سمیں پہ آ رہا ہے جب فصل کے جرت پڑتی پانی تب ہی پانی آتا ہے تو اس وجہ سے ہماری ابو جوار وار جیسے پیدا ہے بہت اچھی ہو رہی ہے بند بوتے ہیں ابو اس سے اور جوار بہت اچھی ہوتی ہے اس سے پیدا بہت بہت پھائدہ ہو رہا ہے اب تو جی ایسے سمجھو جیسے اپنے ٹی ویل چلا دیتے ہیں جب جرت پڑتی ہے تب ہی پانی آ جاتا آجی کشانوں کو ملا ہے کھیت تے کھیت تک پانی ملا ہے سبھی ڈرینوں میں بھی پانی آیا ہے اور فسلوں کو تو بیجے پی سرکار نے ہمیں نہروں کے سویدہ دیئے نہروں کا پانی ہمارے کھیتوں بھیجوائے جس سے فسل بھی اچھی ہونے لگی ہے فسل اچھی ہونے کے ساتھ ہمیں جو ریٹ ہیں باجار میں مارکٹ وہ ریٹ بھی اچھے ملنے لگے ہیں جس سے کسانوں کے جو جو آرثی بیوستہ ہے وہ بھی ٹھیک ہونے لگی نہر کا پانی ہمیں ٹائم ٹائم پر بہت اچھی ترے مل رہا ہے سارے کھیتوں کو پانی مل رہا ہے اور ٹائم پر ہمارے جو جہوڑ بھرنے کا ٹائم ہوتا ہے مارچ فروری میں اس ٹائم لگا تار نہر آتی ہے گاؤں میں پسو پسووں کو پانی مل رہا ہے کھیتی کا بھی مل رہا ہے پسو پانی پیتے ہیں جوہوڑوں سے اور کھیتی کو بہت اچھا پانی مل رہا ہے پہلے جڑا سیاں پنے کسیاں سیاں سیاں کھاڑے سیاں ٹوٹے ہوئے سیاں کچھے سی نیرہ بگیرہ وہ ہون پکیاں ہو گیاں کھاڑے بگیرہ نمیں بناتے سرکار نے برن کر کے پانی جڑا ہے وہ سہی ترکی نل پہنچ گیا پہنچن کر کے پاسلہ میں پانی بھدی لگ رہا ہے پاسل بھدی ہو رہی ہے تا کسانے سے گلتے پوری خوشہ لگی سرکار نے کئی چیزیں اچھی کی ہیں کسان کے لیے نہیں کھاڑے برن رہے ہیں جو راجبائی تھے وہ سیمنٹڈ پکے ہو رہے ہیں سرکار اچھے کارے کر رہے ہیں باقی جو پانی گاموں میں جلکہ وہ بھی کرایا ہے سرکشن انہوں نے پرچاتی پانی نیچے جانے کے لیے تو پانی کے معاملے میں سرکار اچھا پودار اوپن کے اچھا کر رہے ہیں سرکار نے ندین نیرہ کام کیتا ہے جتو کوئی خراب تھی لوٹ کیتی ہے کھاڑے جتھے خراب تھی نہیں سی کھاڑا ہی نہیں ستھے بنایا ہے پاسلانوں بدیا پانی ملتا ہے پانی پچھانے کی جو بات ہے جو پہلے بڑی سمسیا تھی کسانوں کی ہر کھیت تک پانی پہنچانے کے لیے چاہے بورویل کنیکشن دینا ہو یا پھر دکشن ہریانہ میں نہری جال فیلانا پردیش سرکار کے قدم میل کا پتھر ثابت ہوئے ہیں ہریانہ سرکار کی اور سے ایک ہجار ریچارجنگ بورویل لگانے کا لکش انہی میں سے ایک ہے ڈبل انجن سرکار نے کرشی پردھان راچے ہریانہ میں سوکش میں سچائی موڈل لاغو کرنے کی پلاننگ تیعہ کی یہ سچائی پدھتی کو اپنانا اب کسانوں کے لیے اور بھی سستہ ہو گیا ہے سوکش میں سچائی سسٹم لگوانے کے لیے کسانوں کو سبسیلی دینے کا بھی پرابدھان کیا گیا ہے ہریانہ سرکار کی اور سے ڈریپ اور سپرنکلر سچائی پدھتی کو پرابدھان دیا جا رہا ہے سرکار کا باننا ہے کہ یہ پانی بچانے اور اس کا سنچین کرنے میں خاص مدد کرتی ہے اس سے بھومیگت جل اس طرح کو بھی ریکوور کیا جا سکتا ہے راجی سرکار سوکش میں سچائی اپنانے کے لیے کسانوں کو 85 فیزلی سبسیلی بھی دے رہی ہریانہ سرکار کی اور سے شروع کی گئی ریچارجنگ بورویل لگانے کی مہیم سے پارش کا پانی واپس جمین میں پہنچایا جا سکے گا اس کام کے لیے کسانوں کو 25,000 روپے خرچ کرنے ہوں گے باقی کا خرچ ہریانہ سرکار اٹھائے گی ریچارجنگ بورویل کیسے کریں آویدن آویدن کی پرکریہ آن لائن ہے ویب سائٹ hid.gov.in پر آویدن کر سکتے ہیں کرشیویبھاگ کے کاریالے میں بھی سمپر کر سکتے ہیں کرشیویبھاگ سے ملے گی یوجنہ کی پوری جانکاری ایک اور جہاں پردیش سرکار نے ہریانہ میں نہری سچائی تنتر کو مجبود کیا ہے تو وہیں کسان کی سچائی پرنالی کو ہائی ٹیک بھی کیا گیا ہے اور ساتھی پرانے جہوڑ اور تعلابوں کے جیرنو دھار کا خاکہ بھی ڈوال انجن کی سرکار نے تیار کر لیا ہے پہلے فیج میں 1700 سے زیادہ تعلوموں کی صفائی کا لکش نرداریت کیا گیا ہے اس کے لیے الگ سے کمانڈ ایریا نرداریت کیے گئے ہیں جلستر میں صدار کے مقصد سے اٹل بھوجل یوجنہ بھی چلائی جا رہی ہے اس کے تحت تیرے جلوں کے اتیادھک بھوجل دوہن ونیرنتر گھٹتے بھوجل استر والے اور گمبھیر شرینی میں آنے والے 36 بلوک چنے گئے ہیں ہریانہ سرکار نے پچھلے دس سال میں پردیش میں بجلی کی ویوستہ بھی درست کی ہے پردیش کے 6600 گاؤں میں 24 گھنٹے بجلی سپلائی دی جا رہی ہے جس سے کسان موٹر اور گورویل سے فصلوں کی سجائی کرنے والے کسان کسی بھی وقت اپنی سویدہ کے انصار سجائی کر سکتے ہیں یوجنہ بد طریقے سے ہماری ڈبل انجن کی سرکار نے کام کیا منہرلال جی کے پاس یہ جمعہ واری تھی اور انہوں نے یوجنہ بد طریقے سے ہریانہ پردیش کے اندر ہمارا گاؤں جگمہ گاؤں اس یوجنہ کا صوبہ رام کیا اور اس یوجنہ کا صوبہ رام کرتے کرتے آج یہ دھیان میں آتا ہے کہ ہریانہ پردیش کے لگ بھگ ہر گاؤں کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی دنے کا کام اگر کسی سرکار نے کیا ہے تو یہ ڈبل انجن کی سرکار نے کیا ہے ہریانہ سرکار نے قدم قدم پر ہر کھیت میں پانی پہنچانے اور کسان پریواروں کے خوشحالی کے لیے بڑے قدم اٹھائے ہیں جن میں تھنڈ اور گرمی کے سمیمے ٹیوب ویلوں پر تر دی جانے والی بجلی کی سپلائی میں بدلاو کرنا ان میں سے ایک ہے ہریانہ سرکار نے کڑاکے کی ٹھنڈ میں کسانوں کو رات میں کھیتوں میں نہ جانا پڑے اس کے لیے دو شفٹ میں بجلی کی سپلائی کا نردیش دیا تھا اس سمیں صوبہ پانچ بجے سے دو پہر ایک بجے تک اور صوبہ دس بجے سے شام کے چھ بجے تک دو شفٹوں میں بجلی دینے سے پردیش کے کسانوں کو بڑی رہت بھی ملے سرکار کے اس ڈیسیزن کی چوہ ترفہ سرحانہ بھی ہوئی تھی سبھاوی کا ہے کہ ہریانہ کے کسان جو دن میں رات میں کبھی بھی بجلی آنے پر سچائی کے لیے کھیتوں میں جاتے تو ٹھنڈ بہت ہوتی ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ارجاوی بھاگ نے آج ہی ایک نیرنے لیا ہے کہ اب 19 سرکل میں سے 7 سرکل میں اب یہ بجلی پراتے کل پانچ بجے سے لے کر کے دوپیر ایک بجے تک ہوگی اور یہ 7 سرکل ہیں کرنال، کیتھل، سرسا، فتیاباد، بھیوانی، سونیپت اور جین ان کو چھوڑ کر کے باقی جو سرکل ہیں ان میں سب میں پراتے 10 بجے سے لے کر اور سائن 6 بجے تک یہ 8 گھنٹے بجلی رہا کرے گی تاکہ کسانوں کی کٹھرائی کو سمجھتے ہوئے تھن سے بچا جا سکے ٹیوبیل کنیکشن نیموں میں سنچودن چھوٹے کسانوں کو بڑی رہت آسانی سے مل رہا ٹیوبیل کا کنیکشن سرکار نے دو اکڑ سے زیادہ جمین کی شرط ہٹائی کم جمین والے کسان بھی ٹیوبیل سے کر رہے سچائے دکشن ہریانہ بجلی وطرن نیم نے ٹیوبیل کنیکشن کے لیے تیہ نیموں میں سنچودن کیا ہے نیم نے ٹیوبیل کنیکشن کے لیے دو اکڑ سے زیادہ جمین کی شرط ہٹا دی ہے اووے کسان بھی ٹیوبیل کا کنیکشن کے لیے آویدن کر سکتے ہیں جن کے حصے میں دو اکڑ سے کم جمین آتی ہے نیم میں بدلاغ کرنے سے ان کسانوں کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے جو چھوٹی جود میں سبجی افلوں کی پیداوار کرتے ہیں زیادہ پانی کی ضرورت ہونے کے باوجود پرانے نیم کے چلتے کسانوں کو کنیکشن نہیں مل پا رہے تھے لیکن ڈبل انجن کی سرکار نے ان کا سپنا ساکار کیا ہے اس کے علاوہ وہ کسان پریوار بھی اس یوجنا کا لام لے پا رہے ہیں جن کے پاس پانچ یا چھے اکڑ جمین ہیں لیکن حصے دار زیادہ ہونے کے کارن ایک کے خادے میں دو اکڑ جمین کی شرط پوری نہیں ہو رہی تھی اتنا ہی نہیں ہریانہ کے نوی کرنی ہیں اورجہ ویبھاگ کی اور سے پائلٹ پروچیکٹ کے تحت پانچ سو پی سٹھ کسانوں کو نبی فیزدی انودان پر سو اور اورجہ سنچالیت پمپ سیٹ بھی دیے گئے ہیں خریب بیس کروڑ روپے کی اس سپر یوجنا پر سرکار نے اٹھارے کروڑ روپے انودان دیا ہے سرکار کی اور سے پی ایم کسان سمبان ندھی کی راشی اب سیدھے بینک خاتوں میں بھیجیتا رہی ہے ہریانہ کے بھی لگبک سولے لاکھ سے زیادہ کسانوں کو پانچ ہزار چھ سو تیرانگے کروڑ روپے کی ساہتہ راشی دی گئی ہے پی ایم سمبان کسان ندھی یوجنا کے تحت لگو اور سیمانت کسان پریباروں کو ہر ساتھ چھ ہزار روپے کے آرثک ساہتہ بھی دی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں کرشی پردان راجے ہریانہ کی سرکار کیندر کی پردان منتری کسان سمبان ندھی یوجنا پردان منتری فسل بیما یوجنا کسان کریڈٹ کارڈ یوجنا پردان منتری کسان ماندھن یوجنا پشودھن بیما یوجنا سے لگاتار لابارتی کسان بھائیوں میں جوڑ رہی ہے اور زیادی مردہ سواشتہ کارڈ یوجنا پرمپراغت کرشی وکاس یوجنا آدھی کے مادیم سے چیوی کھیتی اور کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے بھی سنکر پر بد ہے اتنا ہی نہیں ہریانہ نیونتم سمردھن مولے پر چودھے فسلوں کی خرید کرنے والا دیش کا ایک مادرو راج یہ ہے سی ایم نائب سنگھ سینی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے باگبانی فسلوں کے مولے میں اتار چڑھاو کے کارن ہونے والے نقصان و جوکیم کو کم کرنے اور رباجرہ کسانوں کے لیے لابکاری قیمتیں سنشت کرنے کے لیے بھاوانتر بھرپائی یوجنہ بھی چلائی ہوئی ہے پراکرتک کرشی کو بڑھاوا بڑھا کسان کا منافع آدھونے کے کھیتی اور سچائی پدھتی کو بڑھاوا ڈرون سے سچائی اور کیٹ ناشک چھڑکاو کا پرشکشن کسانوں کو دیا جا رہا ڈرون پرشکشن پراکرتک کھیتی سے سچائی آنترال میں بڑھوتری آدھونے کے مشینوں کی خرید 42 سے 50 فیضی تک آنودہ پراکرتک کھیتی کے لیے تین سال آدھاریت یوجنہ یوجنہ کے تحت سو کلسٹر کا نرمان کیمیکل والے اتپادوں سے لوگوں کو چھٹکار سولہ ہجار اکڑ میں کرشی کا ٹارگیٹ چار ہجار اکڑ میں باگوانی کا ٹارگیٹ گائے کے گوبر سے بنی جیوک خات سے ہوگوائی کسانوں کو گائے خریدنے کے لیے 25,000 روپے کی ساہت سرکار نے کسانوں کی سیچائی لاغت کم کرنے اور منافع میں اضافے کے لیے جیوک خیتی کو بڑھاوا دیا ہے روٹا ویٹر کو یا آلو کی بجائی مشین ٹریکٹر چالیت پاور ویڈر پر بھی سرکار کی اور سے گرانٹ دیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں سرکار کی اور سے انسوچت جاتی کے کسانوں کے لیے SB 89 سکیم کے تحت 45 HP اور ادھک شمتہ کے ٹریکٹر کی خرید پر ایک لاکھ روپے کا انودان بھی دیا گیا پراکرتک خیتی کرشی باگوانی کی ایک ایسی افدھارنا ہے جو رسائنوں کا پریوگ کر دیسی گائے کے گوبر اور اسثانیہ ونسبتیوں پر آدھاریت آدانوں کے پریوگ کا انمودن کرتی ہے کم لاغت اور پریعاورن کے ساتھ صدبھا بنا کر بہتر اتپادن دینے والی یہ کھیتی تقنیق کسان کی باجار پر نرورتہ کو بھی کم کرتی ہے اس کھیتی کا مول منتر ہے گاؤں کا پیسہ گاؤں میں کرکشت اسے ہی پردیش کے کسانوں کو پراکرتک خیتی کا پرشکشن دیا جا رہا ہے سرچہ کھاٹکا اچھا پی ایمدنی ہو جائے سماں بلکہ ریٹ کے اوپر آج تیسرے سال ریٹ بہت بڑی ایسا 300 پہ کلیو بگان سبیت اس بار تو آج سنبر پہ کلیو یا ریٹ پھر بھی ہم بھی یہ سرکار بھی مہت مہت کر رہی سماں اگر یوں ایک کلہ بار دس کلے اوپر مہت دس کلے کام کرانی تو اس نیٹ اس مہت کلیو بڑا جانے کی روڑ اچ پانس سات بندیو بھی کام مل جا ہمارا پرما نیٹ آٹ سات آٹ سات آٹ لیور لگ رہی بہت سار وینیفیٹ ملتا سر دیپارٹمن کے ڈائم ملتا گورنمنٹ کے تحت اور سرکار کے دور چیزوں کو بہت جیدہ پروت سان کیا رہا ہے کسان نیچرل فارم کر رہے ہیں پراکرتی کھیتی کر رہے ہیں ان کے بھی سروے کرویا جا رہا رہا ہے گورنمنٹ زیادہ زیادہ لوگ پراکرتی کھیتی سے جوڑ سان اور سرسوں کی پسل پاس میں دو اکڑ میں نیٹ ہاؤس لگے ہوئی ہے اور اس میں ہریانہ سرکار نے 65% سب سیڈی تھی آج اس میں 50% سب سیڈی ہے آپ دس اکڑ کی کھتی اک اکڑ میں لے سکتے ہو کڑ کے اندر مینیمم سے مینیمم پریئر کے اندر آٹھ سے نو لانکھ روپے کی پیدا وار ہو جاتی ہے اور اس سے بہت زیادہ وینیفیٹ ہے اپنی ہریانہ سرکار اس کے اوپر کسانوں کو بہت ہی اچھی یعنی کہ اندان راسی بھی دے رہی ہے سیڈ کے اوپر بھی بیج کے اوپر اور نیٹ ہاؤس کے لیے بھی ہمارے بجرق تھے اور اپنے دیکھ ہوگا میں پراکر تھی کھیتی کے اندر دکھا آپ کو لشن لگا لکھا دو کیاری میں میں پتے ڈال لے اور ایک کیاری میں نہیں ڈال لے اس کیاری میں لگی لگی اور اس کے اندر میں لگی میری پیسہ خرچ ہوا لگی پر اس میں لیور کی جور نہیں ہے سرکار بھی بھاگوان کے بارے میں بہت مدد کر رہی سب سیڑی دی رہی بھائی پرام پرک کھیتی سے جیری گیا اسے کبھی اوڑے پڑ گئے برسات پڑ گئے پانی آئے گیا یہ پر لگانے سے کم سے کم دس بارہ سال کی کسان کو نہیں رہنا پڑتا سرکار ہمیں سولر پمپ پوری سبشیدی کے ساتھ جلدی سے جلدی اپراد کروا دیا ہر تین مہینے میں سبشیدی سرکار کی طرف سے سمی سمی پر آپ کو اندان لاکھ ملتی ہے ملے دھان گیم ہو سر سو ہے سب جیلدہ منافع لگتا ہے سرکار کی طرف سے بھی آپ کوئی سبشیدی ملیے منافع بہت ملے جی کوئی ملے انتے فائدہ ملے زیادہ تر جو خواد سارے چیز فائد فائد دو اچھی پیدا بھائی ہو جی جی سب جی ملے اگر آپ کیمکل میں نہیں کرتے ہیں ایک اکڑ جگہ ہے تو اس میں سے تین اکڑ کی فصل لے سکتا ہے ایک ایسے فل کے بھاگ لگ دے جو چھوٹے سے فل دینا شروع کر دے ان کے بیچ جو جگہ بچی ہے ادرک ہے اربی ہے اور یہ میڈیسنل پلانٹ جیسے تولسیاں کئی طرح کی ہیں جن کا ہم ہر بلٹی میں یوز کرتے ہیں تو وہ اگا کر کے اور ملٹی لئیر فارمین کر تین گنا ان کم کر سکتا ہے کیونکہ پریسٹی سائیڈ جو ہوتی ہے اس پر بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے تو کسان بھائی کتنا خرچ کرتے ہیں اس میں پھر بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے جو سواست کے لئے آنی کھا رکھ ہے اب یہ آپ نے دیکھا سولر پینل ہے میرا سولر پینل میں مجھے 75% کی سب سے ڈی سرکانی بھی تیول 25% میرے سے بھی آئے اور کتنا اچھا پانی دیرا سولر پی پمپ میرا وہیں ہریانہ میں لگاتار گرھتے بھوجا لستر کے بیچ ڈبل انجن کی سرکار نے ایک اور بڑی پہل کی شروعات کی میرا پانی میری ویراست ہریانہ کے کھیت بنجر نہ سرکار کسان بھائیوں کو لگاتار پروپ سہید کر رہی ہے اور اس بارے میں قدم اٹھائے جا رہی میرا پانی میری ویرا ست یوش کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے سرہانی قدم ہے پردیش میں گھڑتے جل سرکار رام بار توڑ ہے کسانوں کو سات ہزار روپے پھتی یکڑ کی سہیت آراشی بھی دی جا رہی ہے ڈاک جون چھتروں کو یوجنا کا لاب دی رہا 50 ہو سپاور والے چھتر بھی یوجنا میں شامل ہیں اس یوجنا کے تہت ہریانہ کے ڈاک جون میں شامل چھتروں کو شامل کیا گیا ہے پہلے رتیہ اور کرک شیتر میں شہاباد اسماعیل آباد پپلی اور ببین شامل ہیں اس کے علاوہ اس یوجنا سے ان شیتروں کے کسانوں کو بھی جوڑا گیا ہے جہاں 50 ہاؤس پاور سے ادھگ شمطہ والے چیوویل کے استعمال کیا جا رہا ہے راجے کے کسان دھان کی جگہ آنی ویکل پک فصلے جیسے کی مون مکہ ارہر تل اڑت کپاس اور سبجی کی کھیتی کر سکتے میرا پانی میری ویراث سکت جل سنکٹ کے بیچ ہر کھیت تک پانی پہنجے دھان کی کھیتی کا وکل پڑھننے کے لیو پروت سہان دل فصلوں کی بھوائی پر جوڑ ہریانہ میں لگاتار بھو جل ستر گھر جا رہا ہے پانی کی کمی کے کارن دھان کی کھیتی کرنے سہ آگ میں کسان پیڑھی یوں کے سامنے جل سنکٹ کھڑا ہو سکتا ڈبل اینجن کی سرکار نے میرا پانی میری ویر ست یورجن سے کسان بھائیوں کو دو بڑے فائدے ہوں گے پہلا گرت بھو جل ستر پر نینترن دوسرا دو دو کل پی کھیتی سے زیادہ منافق ساتھی سات سات بینک اکاؤنٹ کی پاسبوک پاسپورٹ سائز فوٹو اور مووائل نمبر سال 2047 تک وکسید بھارت کا سنکلپ سنجوئے ڈبل انجن کی سرکار نے ایسے کئی کسان ہیتشی قدم اٹھائیں جن سے ہر کھیت میں پانی کی پہنچ ہو یا پھر کسان کی آمدنی ڈبل چلے اس خاص کا رقم میں فیلال بس اتنا ہی یہاں پہ رکھیں گے چھوڑے سے بریک کے لئے